اسلام علیکم ناظرین آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین پاکستان میں سیاسی صورتحال اس وقت انتہائی دلچسپ ہے اوپوزیشن جو ہے وہ آپس میں دست و گرہ باں ہے حکومت جو ہے وہ اپنے اندر سے خود الجی ہوئی ہے اور ظاہر ہے کہ ایسی کیفیت میں ہے کہ جہاں پہ اوپوزیشن بھی حکومت کے اندر ہی ہے اور حکومت بھی حکومت کے اندر ہی ہے اس ساری صورتحال میں جو چیز نظر انداز ہو رہی ہے وہ عوام ہیں اور ان کو یہ سمجھنی آ رہی ہے کہ وہ کدھر جائیں پی ڈی ایم بنی تھی حکومت کو گرانے کے لیے اور سیلیکٹڈ حکمرانوں کو گھر بھیجنے کے لیے لیکن نتیجہ اس کا یہ نکلا ہے کہ پی ڈی ایم ٹوٹ گئی ہے آج پی برس پارٹی کے سیکرٹی جنرل نیر بخاری صاحب یہ فرمارے تھے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ ٹوٹ چکی ہے اور ظاہر ہے گیارہ اپریل کو ان کی سی سی کا اجلاس ہوگا اور اس کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا اور وہ فیصلہ کیا ہوگا وہ بھی بظاہر نظر آ رہا ہے کیونکہ آج پی برس پارٹی کی جو فیصلہ ساس قیادت ہے وہ چار صدہ میں گئی اسفندیار ولی صاحب جو عوامی نیشنل پارٹی کے رہبر ہیں ان سے ان کی ملاقات ہوئی سیاسی معاملات جو ہیں اس پر گفتگو ہی ساتھ چلنے پر اتفاق ہوا اور دکھائی اب یہ دے رہا ہے جو نیر بخاری صاحب کی گفتگو سے بھی اندیا ملا وہ یہ تھا کہ اب پاکستان پیپلز پارٹی عوامی نیشنل پارٹی اور دیگر پروگریسیو جماعتوں کا ایک اتحاد بننے جا رہا ہے اور ظاہر ہے کہ جو پی ڈی ایم کی صورتحال ہے اس کے اندر مسلم لیگ نواز جو ہے اس نے جو رویہ اختیار کیا وہ پیپلز پارٹی جو ہے اس نے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا اور نیر بخاری صاحب آج یہ کہہ رہے تھے کہ پی ڈی ایم کو مسلم لیگ نواز نے توڑا حکومت کا جہاں تک معاملہ ہے تو احتساب کے نعرے کو لے کر چلنے والی حکومت جو ہے اب خود اس کے گرداب میں آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اور معاملہ جو ہے وہ جہانگیر ترین کا ہے اور ظاہر ہے کہ جہانگیر ترین جو ہیں وہ نہ صرف یہ وفاقی حکومت بلکہ پنجاب کی حکومت کے بھی آرکیٹیکٹ ہیں اور اس کا اظہار انہوں نے اپنے گھر پر ہونے والی سیاسی کٹ اور پھر اپنی عدالت میں پیشی کے موقع پر کیا جس میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کے نہ صرف وزیر مشیر ایم پی ایس ایم این ایس شامل تھے اور یہ بات زوازے کی گئی کہ میں کھڑا ہوں اور ایک طاقت کے طور پر کھڑا ہوں وہ سوال کر رہے تھے کہ مجھے انتقام کا نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے کیونکہ لائک اگر گوڈ بزنس مین انہوں نے بھی وہی کچھ کیا ہے جو ہر اچھا کاروباری شخص جو ہے وہ کرتا ہے جس طریقے سے نواز شریف صاحب پوچھ رہے ہیں کہ میں نے کیا کیا ہے میں تو کاروباری آدمی ہوں کاروبار کرتا ہوں اب باری آگئی ہے جہانگیر ترین صاحب کی یہ سوال کرنے کی اور یہ سوال وہ کر رہے ہیں عمران خان صاحب سے اب عمران خان صاحب کے لیے جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک راستہ بورڈ احتساب جو ہے وہ اسی وقت یقینی ہو پائے گا جب جہانگیر ترین اور دیگر ان کے رفقہ جو ہیں وہ اس مل میں سے گزریں گے اور اس مل میں سے اگر گزرنا ہے تو جہانگیر صاحب یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ اس کی پھر ایک سیاسی قیمت ہے وہ قانونی طور پہ تو عدالتوں میں جا رہے ہیں لیکن انہوں نے ایک سیاسی قوت کا بھی جو ہے وہ مظاہرہ کر کے دکھا دیا ہے اور ظاہر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر ان کی ایک بڑی سپورٹ جو ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے لہٰذا اب حکومت کو جو ہے وہ اپنے اندر سے پریشانی کا سامنا ہے اور پیچھے رہے گئے عوام تو وہ مہنگائی کے جو کڑائی ہے اس کے اندر وہ بڑے برے طریقے سے تلے جا رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ اس کے نیچے جو آنچ ہے وہ ہلکی ہو کے نہیں دے پا رہی ہے حکومت کچھ بھی دعوے کر لے کچھ بھی کہہ دے کوئی بھی جواز پیش کر دے لیکن یہ بات اور یہ مہنگائی جو ہے یہ تکلیف دے ہوتی جا رہی ہے جو حکومت کو اس وقت اس طرف سے مضائمت کا سامنا اس شدت کے ساتھ نہیں ہے اس کی وجہ صرف ایک ہے اور وہ باہر سے آنے والی ترسیلات ذر ہیں جنہوں نے اس صورتحال کو کسی حد تک سنبھالا ہوا ہے لیکن بیروزگاری کی رفتار اور مہنگائی کی رفتار جو ہے وہ شاید اس کو بھی ایکسیڈ کر جائے اور پھر اصل امتحان حکومت کے لیے ایک اور کریئٹ ہونے جا رہا ہے یہ وہ منظر نام ہے جس پر کرنے کے بعد آپ کا اپنے مہمانوں سے تعریف کرواتے ہیں ہمارے ارساد موجود ہیں فردوس شمیم نکوی صاحب پاکستان تریقہ انصاف کے رہنماء ہیں ہمارے ارساد موجود ہیں شایلہ رضا صاحبہ پاکستان پیپس پارٹی کی رہنماء ہیں اور ہمیں تھوڑی دیر میں جوائن کریں گے غلام احمد بلور صاحب عوامی نیشل پارٹی کے رہنماء ہیں فردوس شمیم نکوی صاحب ذرا اپوزیشن کی سیاست کو تو چھوڑیے یہ فرمائیے کہ جہانگیر ترین صاحب نے آپ کو یہ احساس دلا دیا ہے کہ کاروباری شخص پہ جب ہاتھ ڈالا جاتا ہے تو پھر وہ کیا کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے میں تو کاروبار کر رہا تھا آپ کے قانون میں جو لوپ ہولز ہیں وہ اس کے ہر بندہ فائدہ اٹھا آتا ہے انہوں نے بھی اٹھایا ہے اب انہوں نے ایک سیاسی قوت کا مظاہرہ کیا ہے اور اب آپ کو یہ باور کرایا ہے آلہ قیادت کو کہ جناب ذرا میرے ساتھ دوستی ہی رکھیں مجھے دشمنی کی طرف نہ لے جائیں دیکھیں مدیم صاحب پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہر پارٹی کی تاریخ میں کچھ واترشیڈ مومنٹس آتے ہیں یہ اکراس دو بورڈ اکاؤنٹیبلیٹی کا مسئلہ ہے یہ no one being above the law کا مسئلہ ہے اور جب ہم اعتصاب کے عمل کی بات کرتے ہیں تو اعتصاب سب کے لیے ہے اعتصاب صرف opposition کے لیے نہیں اور میں تو ویسے بھی سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے اعتصاب انسان کو اپنا خود کرنا چاہیے اس سے پہلے کہ وہ دوسروں کا اعتصاب کریں اور جانگیر ترین صاحب ایک نہایت intelligent businessman ہے اور ایک intelligent businessman ہونے کے تحت he knows it better that آدمی law کے کس سائٹ پہ رہنا چاہیے اگر آپ for greed purposes law کی left پہ چلے جاتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو expose کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جانگیر ترین صاحب intelligent business man نہیں ہے کہ انہی نے اپنے آپ کو expose نہیں کیا ہوگا میں اس بات کا بھی ہے کہ victimization نہیں ہونی چاہیے لیکن یہ کہ چھانبین نہیں ہونی چاہیے تحقیق نہیں ہونی چاہیے اور اگر ادارے سمجھتے ہیں کہ انہی نے کوئی غلط کام کیا گیا ہے تو ان کے خلاف مقدمہ نہیں قائم ہونا چاہیے یہ سب ناجائز باتیں ہیں زیادتی کسی کے ساتھ بھی نہیں چاہیے ہونی چاہیے یہ ٹھیک ہے میں آتا ہوں فردوس صاحب اچھا شیلہ رضی صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ چونکہ جانگیر ترین کی بات ہو رہی ہے آپ کا بھی ایک ٹویٹ جو ہے اس نے بڑی شہرت پائی اور پھر وہ delete ہو گیا کیا ہوا اس کا اچھا سب سے پہلے تو فردوس شمیم نقوی صاحب بھی ہم موجود ہیں میرا سلام ہو ان کو اور بلوڑ صاحب جب join کریں گے جب میں نے ٹویٹ کیا تھا اور میں نے اگلے دن پھر اس ٹویٹ کو کیا اور اس کے ساتھ اور بھی باتیں لکھی اور میں نے ٹویٹ کیا تھا چینل پہ خبر دیکھ کر اس میں میں نے اپنا تفسرہ لکھا کہ خیال ہے کہ ملیں گے اور واقعی اگر ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا مطلب تفسرہ کرنا تو میرا رائٹ ہے نا حملہ آور سب ایسے ہوئے جیسے میں نے بریک کیا یہ خبر چینل پہ چلی تھی بہت سارے جرنلسٹ نے بھی لکھی تو میں نے کہا آج انہیں بولنے دو اور میں اس وقت اپنے کسی چینل پہ نہیں آئی تفسرہ تھا تفسرہ کرنے کا میرا حق ہے اور میں نے وہ کیا لیکن شایلہ رضا صاحب تفسرہ کرنے کی بنیاد ہوتی ہے کیا آپ یہ سمجھتی ہی تھی کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ پی بس پارٹی کی طرف لے اور ان ہو سکتے ہیں اب یہ تو چینل کی خبر تھی اس پہ میں نے تفسرہ کیا جہاں تک میں یہ سمجھتی ہوں کہ جہاں تک میں یہ سمجھتی ہوں کہ جہانگیر ترین اب پی ٹی آئی میں مشکل ہے کہ وہ رہیں جس طرح سے وہ اپنے بلوک کو لے کے کھڑے ہوئے ہیں اس سے تو مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی میں اب نہیں رہیں گے جہاں تک بات ہے پی پوز پارٹی کی تو ابھی اس میں وقت پڑھائیں کہ ان کے ساتھی جو ہیں وہ کیا ڈیسائٹ کرتے ہیں وہ تو خود کوٹ سے نہل ہو گئے ہیں فردوس صاحب آپ کو خدشات ہیں اگر دیکھئے اگر جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ آپ رانگ سائیڈ آف دا لاؤ نہ کہیں آپ کہیں کہ رانگ سائیڈ آف دا گورمنٹ کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر تو وفاق اور پنجاب دونوں لرز رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھئے آپ لوگ شاید ان کو اتنے اچھے طریقے سے نہیں جانتے جتنے اچھے طریقے سے میں جانتا ہوں ایتا بزنسمن بھی جانتا ہوں اور ایتا سیاستدان بھی جانتا ہوں دونوں کام میں نے ان کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہانگیر ترین صاحب اتنے سمجھدار آدمی ہیں کہ انہیں نویسرہ دیوار لکھا سب کچھ سامنے نظر آئے ان کو نظر آئے کہ ایک صاحب جو بھاگ گیا ہے لندہ وہ واپس نہیں آئیں گے اگر انہیں آنا ہوتا تو درداری صاحب نے جو چیلنج کیا تھا وہ کہتے کہ میں آ رہا ہوں تم اس دیفت ہو وہ انہیں نے چیلنج نہیں قبول کیا انہیں نے آنا نہیں اس پارٹی کا برینڈ اصل میں نواز شریف باقی سب برینڈ ہیں برینڈ جو ہے وہ نواز شریف ہے اگر برینڈ کو ہٹا دیں اور برینڈ بجتا رہے تو کہیں بھی اس برینڈ کی بکری نہیں ہوتی برینڈ آپ چاہیں کتنے ہی بجا لیں ٹھیک ہے برینڈ باجے سے کوئی فرق نہیں پڑتا برینڈ کے لیے برینڈ کی ریڈر ہونا ضروری ہے وہ غائب ہو گیا پنجاب کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی زیرو ٹریکشن ہے اور اس وقت وہاں جن تین ان کی سیٹیں ہیں اگلے الیکشن میں ان کی کوئی خاص ٹریکشن نظر نہیں آ رہی جہاں گی ترین صاحب کو کیوں ایسے موقع کے اوپر پاکستان تیری کے انصاف کی رونگ سائٹ پہ جائیں گے وہ پاکستان تیری کے انصاف میں رہ کے ہی انصاف مانگیں گے اور وہ جو ان کے پاٹی میں دیکھیں فردوس صاحب انصاف تو پھر یہ ہوگا وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ آپ ختم کر رہے ہیں اصل مسئلہ تو ان کا اپنی سٹینک دکھانے کا یہ ہے کہ آپ جو کچھ ان کے خلاف کر رہے ہیں اس کو آپ ختم کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر سب کے ساتھ کر رہے ہیں وہ نہیں دیکھیں وہ نہیں ہوگا ہم نے سب نے یہ اگرید کیا اعتصاب اکراس تا بورڈ یہ بات ضرور ہو سکتی ان کے ساتھ یعنی آپ فردوس صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جھانگیر ترین کے خلاف کاروائی جاری رہے گی اور اسی طریقے سے جاری رہے گی کاروائی فردوس تقوی کے خلاف بھی جاری ہونی چاہیے اگر فردوس تقوی نے جو اوپر شک ہے کہ اس نے کوئی غلط کام کیا میں کہہ رہا ہوں اعتصاب اکراس تا بورڈ ہونا چاہیے یہ وہ لوگ ہیں جب پیپلز پارٹی والے اور پی ایم ایل این والے یہ ہوا دیتے ہیں دیکھیں عمران خان نے جو وعدہ کیا ہے قوم سے اس کے اوپر پورا اترنے کی لئے میں فردوس صاحب آتا ہوں اس میں غلام احمد بلور صاحب یہ فرمائیے گا کہ میں نے پہلے بھی آپ سے شروع کرنا چاہ رہا تھا کہ آج پیپلز پارٹی کی فیصلہ ساز قیادت جو ہے وہ چار سدہ میں تھی اس وندیار ولی صاحب سے ملاقات ہوئی اس کے بعد جو ہے ظاہر ہے کہ ایک میڈیا ٹاک بھی تھی اور اس کے اندر تاثر یہ دیا گیا کہ اب پی ڈی ایم تو ٹوڑ چکی ہے اب ذرا ہم خیال جماعتیں جو ہیں وہ آگے بڑھیں گی گو کے پیپلز پارٹی کا موقف تھا کہ سی سی کا اجلاس ہوگا اس میں ہم فیصلہ کریں گے لیکن آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے کہ اب عوامی نیشنل پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر اس طرح کی جو جماعتیں ہیں ان کا ایک نیا اتحاد آؤٹسائٹ پی ڈی ایم ہونے جا رہا ہے انہوں نے تو بھی کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہمیں تو اس میں بھی جب ہم نے یہ تو ہم نے اتراز کیا تھا کہ ہمیں نوٹس کے اوپر ناراض کی اس پر بھی ہماری پارٹی کے اندر جو لوگ کومیٹی میں بیٹھے تھے اس میں اکثر لوگوں پر خلاف نے آیا تھا کہ میں اس نیفہ نہیں دینا چاہیے لیکن پھر ان لوگوں نے پیویل کے جو کہتے تھے کہ کیونکہ ہماری بیٹھتی ہے کہ میں نے جو دش کیوں کیا گیا ہم نے گنا کر جس طرح سے اب مرائی صاحب ہمارے دوڑ سبباہو کا اداع سے وہاں بلاتے ہمارے صاحب بات کی جاتی تو جیادہ اچھا تھا یہ جو نے ہماری بیٹھتی کیا ہے آپ نے آج اس کے کیا ہوتا ہے ابھی تو ہماری پارٹی نے ایسا پی ساشا نہیں کیا مرائی میں نے سنیا ہے کہ ہمارے پیویل پارٹی کے پیوی دوست ہیں اس میں جو غلام احمد بلور صاحب آپ بات کر رہے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عوامی نیشنل پارٹی اور پیویل پارٹی سمیت پی ڈی ایم جو ہے وہ قائم رہ سکتا ہے پی ڈی ایم میں رہ سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ جلدی نہ کر دیں پی پر پی پر پارٹی اپنے پی ڈی ایم والے ان کو کمی چاہیے تھا کہ یہ پارٹیوں کو ان کو سرپاہوں کا اجازت سے بلا کے بات ہو جاتی کوئی غلطی ہم نے کیا ہے کوئی غلطوں نے کیا ہوگی بات ہوتی بات ہوتی بات ہوتی بات ہوتا ہوتا ہے پی پی پر پی ڈی بیر جاتی کیا ہم نے یہ فائد ہے کہ ہم مزید بیر جاتی برداشت نہیں کرے گے یہ بات چیز ہو تو ابھی ایسا کوئی بات نہیں کہ ہم کوئی نیا اتحاد بنایں گے نیا اتحاد کس کے لیے بنے گا کیوں بنے گا کس لیے بنے گا یہ تو بات میں سوچا جائے گا جب بیٹھیں گے یہ ہم کوئی اتحاد بنانا چاہیے کہ نہیں بنانا چاہیے ہمارے تو یہی تاکہ ہم تے اکیلے ہو جائیں گے لیکن یہ کہ جہاد کی جب بات بنے گے اس کے لیے تو پارٹی بیٹھ کے سوچے گی کہ ہمیں کس کے ساتھ قرار بڑھانا ہے کس کے ساتھ بھی ملتا ہے بڑھانا ہے ہماری گفتگو جا رہی ہے مختصر سے کمیشل بریک کا وقت ہوئے ملتے ہیں اس وقت ہے ویلکم بیک اچھا شایلہ رضا صاحب آپ سے دو ایک سوال ہیں پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے رد عمل سے یہ دکھائی دیتا ہے کہ وہ بھی دروازہ بند کرنے کا سوچ رہے ہیں پی ڈی ایم کا تو آپ کیا دیکھ رہی ہیں کہ نیا سیاسی اتحاد آپ کو قائم ہوتا ہے دکھائی دیتا ہے دیکھئے پیپلز پارٹی اور اے این پی کی جہاں تک بات ہے ان کا بڑا پرانا ارتحاد ہے اور مجھے غلام احمد بلوڑ صاحب کی وہ بات بھی یاد ہے کہ زرداری صاحب کے ساتھ ہمارا ایک بہت پیار کا رشتہ ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے فرنٹیر کو صوبے کا نام دے کر کے پی رکھا اور یہ ہمارے اوپر بہت بڑا ایک توفہ سمجھ سکتی ہوں میں اگر اچھے الفاظ استعمال کروں اور باقی جیسے سندھ میں اے این پی کے ساتھ مل کر ہم نے حکومت بھی چلائی ہے اور ان کو کبھی ہم سے ان کے تین لوگ تھے اور امیر نواب منسٹر بھی تھے اور ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی متحدہ کی اس زمانے میں بڑے مسائل تھے اور اس میں اے این پی اور متحدہ کے درمیان بھی ہم نے بہت سالسی کی اور بہت ایک اچھا کردار ادا کیا اب جہاں تک بات ہے پی ڈی ایم کی تو پی ڈی ایم رہے یا نہ رہے لیکن جو آپ نے انٹرو دیا اس کا ایک جواب مجھے یہ دینا ہے کہ اپوزیشن نے اپنا کردار ادا کرنا ہے اور کر رہی ہے اس کی تازہ مثال جو ہے کورونا ویکسین کی قیمت کے اوپر ریزولوشن تھی اور اس ریزولوشن میں جو کانٹنگ ہوئی تو پی ٹی آئی کے وہ دعوے کہ جی ہم سینٹ میں یہ یوں ہو گئے یوں ہو گئے اور یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے وہ دھرے رہ گئے نہیں شایلہ رضی صاحبہ میں نے یہ بات اس لیے کی تھی کہ پی ڈی ایم جو بنی تھی اور جو اس کا تھا سینٹر بننا تھا پنجاب نے لانگ مارچ کے حوالے سے اور ظاہر ہے کہ اس میں باقی پارٹیوں نے اپنی اپنی جگہ سے حصہ ڈالنا تھا اب جب آپ اس طریقے سے الگ ہو رہے ہیں تو یہ جو تقسیم ہے اس سے تو حکومت خوش ہوگی ان کو تو آپ کوئی خطرہ نہیں ہے اب اگر حکومت کو خطرہ ہے تو اپنے آپ سے یہ ہے جو ان کے اندر اب ایک تقسیم ہونے جا رہی ہے دیکھیں حکومت تو پتہ نہیں پہلے دن سے ڈھائی سال ہوگا ہے کہ اس بات پر خوش ہے آج تک ایک ریلیف عوام کو نہیں دیا وہ صرف اس بات سے خوش ہے کہ بہت سارے لوگ ان کے ساتھ ایک پیچ میں ہیں ورنہ ان کے پاس خوش ہونے کو کچھ نہیں ہے جہاں تک بات ہے لانگ مارچ سے پنجاب کا تو میں یہ سمجھتی ہوں اور یہی ہمارے اختلافات ہیں کہ لانگ مارچ کی کوئی تیاری نہیں تھی اسی طرح نون لیگ پنجاب سے استیفے نہیں لے سکتی تھی ہماری پوری پارٹی کے لوگوں نے استیفے بھی دیے اور سب سے زیادہ لانگ مارچ کی تیاری ہماری تھی اور انہوں نے کوئی لانگ مارچ کی تیاری نہیں کی دوسری بات یہ ہے کہ لانگ مارچ سے پہلے ایک پی ڈی ایم کی سربراہی کمیتی کا اجلاس ہونا تھا اور ہمارا یہ کہنا تھا کہ لانگ مارچ کی ایک ڈیوریشن ہونی چاہیے کہ آپ نے لانگ مارچ کی اپنا اتجاج ریکارڈ کرایا وہ آپ کا اتجاج اتنا سٹرونگ ہو کہ وہ حکومت کو ایک میسج یہ لگے کہ یہ اتنے لوگ ہیں اور جو بھی وہ سمجھیں کہ عوام کی حمایت سے لیکن انہوں نے اپنے ہی طور پر ڈیسائیڈ کیا کہ لانگ مارچ ہوگی پھر وہ دھرنے میں بدل جائے گی اور ہم پھر وہاں پہ دھرنے دینے کے بعد وہاں پہ استیفے دے دیں گے جبکہ اگر آپ لاحے عمل دیکھیں جو تیہ کیا گیا تھا سات نکات پہ مشتمل ہے اس میں آخری نکتہ یہ ہے کہ اسیمبلی کے اندر اسیمبلی کے باہر آئین کے دائرے میں رہ کر ہر طرح کا اتجاج ریکارڈ کرایا جائے گا میں شیلل رضا صاحبہ آتا ہوں مجھے آخری جملہ کہہ دوں اور مناسب وقت پر استیفے کا آپشن استعمال کیا جائے گا لیکن اس کو لانگ مارچ سے نتھی کر دیا اور اس کو مناسب وقت سمجھا اکیلے اکیلے ٹھیک اچھا اب اس میں فردوس صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ جہانگیر ترین فیکٹر جو ہے وہ اب آپ کی حکومت کے لیے ایک مشکل مرلا ہے ایک ایسا امتحان ہے جس کی اب آپ کو سامنا کرنا ہے میں تو کس کو مشکل سمجھتا ہوں اس میں مشکل کیا ہے آپ کس مشکل کیا اصولوں پر چلنا مشکل کام ہے پھر آپ نے حکومت بنائی کس لیے آپ نے رول آف لائی ہی تو قائم کرنے کیلئے حکومت بنائی ہے اگر آپ لوگوں کو اب اب دلو سمجھنے رکھیں گے یہ جو باقی ڈیمینڈ کر رہے ہیں کہ راج کماری کہتی ہیں کہ آئیم اب اب دلو زرداری صاحب جو چاہیں کر کے نکل جائیں کبھی کہیں سرے محل میرا ہے کبھی کہہ دیں نہیں میرا نہیں ہے کبھی کہہ دیں کہ میں دماغی توازن کھو گیا ہوں اس کے بعد میں صدر پاکستان بھی بن سکتا ہوں کبھی کہہ دیں کہ میں نے یہ ہار لیا ہی نہیں ہے میرا اکاونٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے پھر اسی ہار سے اور پیسے ویڈراؤ بھی کر لیا جاتا ہے کٹیکنا کی کمپنی کو صدا ہو جائے سمبرین کے کیس کے اندر فرانس کے عالی حکام کو صدا ہو جائے لیکن پاکستان میں کسی حکام کو کوئی تصدا نہیں ہے یہ دولہ میار کیوں نہیں دیکھیں فردو سب دولہ میار تو آپ کے ہاں بھی ہے نا عامل کیانی سے لے کے بابر تک ساری چیزیں جو ہیں وہ سب کو نون ہیں لیکن کوئی تحقیقات نہیں ہے کوئی وہ نہیں ہے جہاں پر ایک گروپ کو جو ہے وہ سائیڈ لائن لگانا ہے اور اس کے مخالف جو ہیں وہ آپ کے پرائیم نیسٹر ہاؤس میں موجود ہیں تو احتساب کو آپ ایک روس دا بورڈ کا نام دے دیں جو مرضی کہہ لیں مجھے ابھی بھی آپ کا نظیمہ اس بات نہیں سمجھ میں آئی کہ دیکھئے اگر امنی گروپ کا احتساب ہو سکتا ہے اگر زیادہی صاحب کی شگر میلوں کا احتساب ہو سکتا ہے حمدہ شہباز کی ہو سکتا ہے شریف گروپ کی ہو سکتا ہے تو جیڈی لیوگ گروپ کی بھی شگر میل کے بارے میں ہونا چاہیے عمر کیانی کا بھی ہونا چاہیے پھر بابر صاحب کا بھی ہونا چاہیے پھر باقی لوگوں کا بھی ہونا چاہیے ہونا چاہیے کمپٹیشن کمیشن اے سی سی پی ای بی آت جس شگر میل کی سکروٹنی کرنا چاہے کرے مجھے اس بات کا یقین ہے کہ the most intelligent of these people is جہانگیر ترین and میں سمجھتا ہوں اس سے کہ انہی نے جو ایک دفعہ ایسی سی پی کے معاملے میں پس چکے اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ ان کو کیا نہ مالی طور پر ضرورت تھی نہ سولی طور پر جو ان کے ایسی سی پی کے معاملے میں پس چکے نہیں اگر اس میں دیکھیں زمانت اس کی دس اپریل تک ہے ایف آئی اگر ان کو پکڑ لیتی ہے ان کو اور ان کے سابزادے کو تو پھر کیا آپ کا کیا خیال ہے وہ تحریک انصاف میں رہنے کا ان کے پاس جواز ہوگا جو بالکل ہوگا اس کے بات یہ ہے کہ اگر آدمی تحریک انصاف جوائن کرتا ہے اور اس پارٹی کا پلیٹ فارم اعتصاب ہے تو یہ تو نہیں کہہ سکتا اعتصاب تو اعتصاب تو ٹھیک ہے لیکن جہانگی ترین آپ سے سوال کرے گا کہ باقی لوگوں کو بھی تو میرے ساتھ لاؤ ان کو کیوں چھوڑ دیا باری باری یہ تو نہیں ہے لائن میں جس کی باری آگئی جس کا کیس تیار ہو گیا یہ تو نہیں ممکن ہو سکتا کہ یہ کوئی ایکسٹیو دے سکے کہ جی چونکہ آپ نے 99 لوگوں کا اعتصاب نہیں کیا تو میرا کیوں ہو رہا ہے میں آتا ہوں فردوس صاحب اب اس میں غلام احمد بلور صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک ایسی تقسیم شدہ اپوزیشن جو ہے اس سے کیا توقع رکھی جانی چاہیے کہ وہ امام کی کیا بات کرے گی جو آپس میں ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کے لیے آپ کوشہ ہیں میں بات یہ بھی کہہ یہ ہمیں تو بڑا احمان ہوتا ہے کہ آج نماز بلدان و صلح خان زندہ ہوتے تو کتنا اچھا تھا تب ہی اپوز سندہ ٹوٹی وہ بیسیس پاٹیوں کو لے کر چلتے تھے وہ سب کو پیار کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھ ساتھ لاتے تھے اپنی ایسا ہوا کہ جیسے اپنا وہ اس کا ہے اپنے دوسرے کو شہر اپنے مزے کا کہ کوئی کارواز سے ٹوٹا کوئی بات گمہ حرم سے کہ میرے کارواز میں نہیں خوش شکو گے دن نمازی تو اب یہ ہے کہ ابھی اگر یہ پیار سے مات سکتی ہو پیار سے اس کا مسئلہ ہوتا تو یہ کبھی نہ ٹوٹا گو تھا اتاہہ نہیں ٹوٹنا چاہیے تھا اور میں آگے کہتا ہوں کہ اتاہہ کو نہیں ٹوٹنا چاہیے تھا لیکن کچھ اس طرح سے دیل کیا کہ اتاہہ کو انہوں نے ٹوٹا دیا اب یہ ہے کہ واقعی ہوا بات کر رہے تھا ایراد دین تنیم کی تو میں ایک بات گو تھا کہ آپ سب کا اتساب ہوگا یعنی کہ جو کیس ہے وہ فانڈنگ کا کیس جو ہے الیکشن پرمیشن کے بعد دائی سال سے اس کا بھی کوئی بات بنے گی کہ نہیں بنے گی یہ وہ ویسے ہی تفہل ہو جائے گا اگر اتساب ہے تو پہلے اس کا بھی اتساب کیا جائے جو فانڈنگ کیس کا مطلب ہے اس پر تو آپ جاتے نہیں دائی سال سے بلاتے آپ جاتے نہیں باتے گا اس کا پہلے حساب ہے اتساب پہلے 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 اپنے ترین جو صاحب ہے وہ کہیں بات میں جا رہے بات نہیں رہے اور لوگ نہیں باتے سب یہی ہیں پہلے 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 کونڈنگ کیس کا اتساب ہو جائے اس کے بعد پہ سال سے اتساب کر دیں میں تو یہ رائے اچھا اب شیلہ رضا صاحبہ یہ فرمائے گا کہ یہ جو تاثر ہے کہ پاکستان پیپرز پارٹی نے جو سیاسی فیصلے کیے ہیں اس کے پسے پشت کچھ عوامل تھے اور ان کو اس کے بدلے میں جو ہے کچھ سہولت مل سکتی ہے یہ تاثر کیوں پیدا ہو رہا ہے کیا یہ تاثر جو ہے یہ مسلم لیگ نواز کی طرف سے ہے یا کیا ہے میں یہ سمجھتے ہوں کہ یہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے آصف زرداری صاحب نے کبھی نہیں کہا کہ انہیں ملک سے باہر جا کے لاج کرانا ہے فریال صاحبہ نے کبھی نہیں کہا کہ انہیں ملک سے باہر جا کے علاج کرانا ہے جب گرفتار ہوئے تو اپنا پاسپورٹ سبمیٹ کر دیا کہ جی آپ یہ پکڑیے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ فریال صاحبہ بیمار ہے میں نے ان کے ساتھ عمرہ کیا ہے زرداری صاحب کے لیے تو شیخ رشید صاحب نے کہا کہ نواز شریف سے زیادہ بیمار ہے فریال صاحبہ کو کس طرح سے چھے مہینے جیل میں بھی رکھا پھر اس کے بعد چاند رات کو جبکہ کہ وہ تو سختی کا زمانہ تھا جیسے ہی آپ کے رویے میں تبدیلی آئی سہولت تو آنی شروع ہو گئی یا تو نہیں یا تو آپ یہ کہیں کہ ادارے ان کے کہنے پہ چل رہے ہیں کہ ان کو یہ ادا پسند آئی ہے کہ ہم نے اس شخص کو سپورٹ نہیں کیا جو بے نظیر کے قاتلوں کو سپورٹ کر رہا ہے ان کو یہ ادا اگر پسند آئی ہے اور ادارے اتنے بے بس ہیں کہ اس ادا پہ یہ جو ہیں ہمارے کیسز جھیلے کر آ دیں گے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ اداروں کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا دوسری بات جائے یہاں پر یہ بات ابھی انہوں نے کی کہ تحریک انصاف اصول کی بات کرتی ہے تو پھر یہ خان صاحب ہی کی تو کہنا تھا کہ آزاد امیدوار آزاد اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی قیمت لگوائیں اور پھر اپنی مرضی سے کریں تو جہنگیر ترین صاحب کے ذریعے وہ آزاد جب آئے تو اصول کہاں تھے پھر جب جہنگیر ترین نہیل ہو گئے تو بہت ساری اہم کمیٹیز میں بیٹھے وہ ایک ہماری سندھ کی ایم پی اے انہوں نے کہاں ٹھیک ہے جو انہوں نے کیا وہ ہو گیا تو پھر ان سے آیا ایک گھنٹے کے اندر یہ اندر جائے وہ سوری کرائی گئے میڈیا پہ پھر جب ابھی انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس لیا تو اس میں بھی شیخ رشید صاحب نے کہا کہ تیرہ لوگ تو پیسے لے چکے تھے اور ہمیں معلوم ہے ان کے نام کیا ہے تو اصول کے معاملات اتنے اچھے نہیں ہیں ایسے نہیں کہنا چاہیے شاہ رہی تھی شاہ رہی تھی شاہ رہی تھی میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے بہت شکریہ فردوس شمیم نکوی صاحب بہت شکریہ غلام احمد بلور صاحب بہت شکریہ شاہ رہی تھی ناظرین آپ نے ہمارے پینل کے شروع کی گفتگو سنی اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ